اور ہم پچھلی کچھ کلاسز میں اگر دیکھیں تو بیس سیٹ کرنے ہیں آگے پڑھائی کے لیے ابھی ہم سین سیٹنگ میں ہی ہیں ہم نے کچھ بیسک کونسپٹس کور کر لیے اور کل جو ایک ڈائیگرام میں نے کریئٹ کی تھی وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ہم نے پچھلے تین چار دن میں جو پڑھا تھا اس کا نتیجہ ان سات ڈبوں میں ہی ہے وہ ڈائیگرام اگر ری کریئٹ کر لیں آپ مجھے بتائیں گے جی ضرہ یہ ڈبے فیل کروا دیں مینجمینت فائنشل 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 ویڈی گوڈ اور اس کے بعد شیئر ہولڈرز کے پاس یہ بھی پکچر سب کو کلیر ہے مارکر دو تین نظر اچھے بلاک ایک اور ریڈ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے فنانشل سٹیٹمنٹ بنانا ہے ایس پر آئے فارس کمٹیز ہے آڈیٹر کی ذمہ داری ہے ایویڈنس پروف گیدر کرنا کہ یہ مینجمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کونسی ذمہ داری کہ فنانشل سٹیٹمنٹ سے ایس پر آئے فارس کمپنیز ایک بنائے یا نہیں اور اس کے بعد اس کی بیسس پر جو بھی ایویڈنس ملا اس کی بیسس پر اپنی ریپورٹ ایشو کر دے اور اس ریپورٹ کے اندر آڈیٹر کا کانکلوجن یا اپینین ہوتے اور وہ ریپورٹ کس کو تھماری جائے گی یہ آڈیٹ ہے اور اشورنس انگیجمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا ذرا جنرلائز ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی تھیں فار اگزیمپل آڈیٹر کے بجائے کیا ورڈ یوز ہوا تھا پریکٹیشنر جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ان پریکٹیس ہوتی ہیں نا جو فرم چلا رہے ہوتا ہے ان کو پریکٹیشنرز کہتے ہیں پریکٹیشنر کا ورڈ یوز ہوا تھا مینجمنٹ کے لیے کیا ورڈ ریسپونسیبل پارٹی شیئر اولڈرز کے لیے انٹینڈیڈ یوزرز فائنینشل سیٹمنٹس کے لیے سبجیکٹ میٹر آئے فار ایس ان کمپنیز ایک سوٹیبل کرائیٹیریا یا کرائیٹیریا آڈیٹ ایویڈنس کے لیے ایویڈنس آڈیٹ ایویڈنس کے لیے کیا ورڈ ہوا تھا کیونکہ اشورنس انگیجمنٹ میں آپ کے پاس آڈیٹ انگیجمنٹ بھی تھی اور ریویو انگیجمنٹ بھی تھی آڈیٹ ریپورٹ کے بجائے آشورنس ریپورٹ جو آڈیٹ ریپورٹ کا ورڈ تھا اس کو ریپلیس کر دیا آشورنس ریپورٹ سے تو یہ کانسپٹ آئی ہوپ آپ کو کلیر ہے اب یہاں سے بات یہی سے بات آگے لے کے چلی ہوں میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی کانسپٹ اب جو ہم پڑھیں گے آڈیٹ میں وہ اسی ڈائیگرام پہ بیس تو آڈیٹر نے بیسکلی اگر دیکھا جائے تو آڈیٹ کرنے آڈیٹ کے ورڈ کو انہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا ہے انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن انڈیپینڈنٹ چیکنگ اور فائنینشل سٹیٹمنٹ آڈیٹر نے آڈیٹ کرنا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کا جو کہ کیا ہے جو ہے انڈیپینڈنٹ چیکنگ کس چیز کی اور چیک کرتے ہوئے کیا دیکھنے کہ کیا وہ ایس پر آئی ایف آر ایس کمپنیز ایک بنی ہے یا نہیں کیا وہ یہ بھی کہہ دوں تو ایک ہی بات ہے نا فری فرام میٹیریل مسٹیٹمنٹ ہیں یا نہیں ایسا ہی ہے اچھا اب ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آڈیٹر نے یہ جو آڈیٹ کرنا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ تو جیسے ہم نے ایک بات کی تھی کہ مینجمنٹ نے جو فائنینشل سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک کچھ سیٹ آف رولز گیون ہے اور وہ رولز گیون ہے آپ کے پاس آئی ایف آر ایس میں فار اگزمپل کس چیز کو انویسٹمنٹ پراپرٹی کہنا ہے کس لینڈ اینڈ بیلڈنگ کو انویسٹمنٹ پراپرٹی کہنا ہے اور کس کو پی پی کہنا ہے آئی ایس یہ جو سکسٹین اور فورٹی یہ دونوں ہیں نا ایف آر وان میں میری جتنی بھی اگزمپلز ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ ایف آر وان تک رسٹرکٹ کروں انلیس کے کوئی دو تین ایریاز ہیں جہاں پر ایف آر ٹو کی نولیج ریکوائیڈ ہے تو جو ایف آر ٹو کی نولیج ریکوائیڈ ہے جس ٹو کلیریفائی وہ ایف آر ٹو کے سٹینڈرڈ میں آپ کو خود پڑھاؤں گا مطلب وہ اس کلاس کا اس کورس کا حصہ ہے آڈیٹر نے آڈیٹ کرنا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹس کا تو اگر منیجمنٹ نے فائنینشل سٹیٹمنٹس بنانے کے لئے کچھ رولز کو فالو کیا تو کیا آڈیٹر کے پاس بھی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے کہ آڈیٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ گائیڈ لائن بیسیکلی پروائیڈ کی گئی ہے ان آئی ایس ایز آئی ایس ایز یا آئیزاز کیا ہیں بیسیکلی انٹر نیشنال سٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ تو جیسے آپ نے and आ ای ایف آर ایس پڑھے ہوئے ہیں انٹرنیشل فنینشل رپورٹنگ стینڈرڈ اس طرح یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آڈیٹر نے آڈٹ کس طریقے سے کرنا ہے آوڈیٹر نے آوڈٹ کس طریقے سے کرنا ہے سٹارٹ ٹو اینڈ جس طرح اگر آپ دیکھیں جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں وہ ایک ایک چیز ایکسپلین آپ جو ڈیپریسیشن ریکارڈ کرتی ہیں اس کا ایک ریزن ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے کیا آئی آئی ایف آر ایس میں گیون ہے بالکل گیون ہے تو اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کے لیے فائنینشل سٹیٹمنٹ ویسے ہی ہیں جیسے آڈیٹر کے لیے آڈیٹ ریپورٹ تو آڈیٹ ریپورٹ کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے آڈیٹنگ سٹینڈرڈز میں گیون ہے سو یہ بیسیکلی وہ سیٹ آف رولز ہیں جن کو آڈیٹر نے فالو کرنا ہے ایک میاری آڈیٹ کے لیے کیونکہ یہ سٹینڈرڈز کوئی لوکل سٹینڈرڈز نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں دنیا بھر میں کئی ممالک میں یہ یوز ہو رہے ہیں اور ایکسیپٹڈ سٹینڈرڈز ہیں ان سٹینڈرڈز میں جو پہلا سٹینڈرڈ ہم کور کرنے لگے ہیں ایز آئیزہ ٹو ہنڈرڈ اچھا کیا آپ کو سٹینڈرڈ کے نمبر اور ٹائٹل یاد رکھنے کی ضرورت ہے جواب ہے نہیں آپ کو صرف یاد ہونے چاہیے کونسیپٹس کے اس سٹینڈرڈ میں کونسیپٹس کیا ہیں آپ کو سٹینڈرڈ کا ٹائٹل نمبر یاد نہیں کرنا اچھا ویسے آئیزہ ٹو ہنڈرڈ بلکل ایسے ہی ہے جیسے اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈز میں آپ کے پاس آئی ایس ون اور کونسیپچول فریمورک ہوتے ہیں یہ پہلا سٹینڈرڈ ہے مطلب اگر آپ سٹینڈرڈ کی کتاب کھولیں نا تو یہ سب سے پہلا سٹینڈرڈ ہے جو سٹینڈرڈ کی بک میں گیون ہے تو یہ بلکل کیسا ہے جیسا آئی ایس ون یا کونسیپچول فریمورک ہے یہ میں لنک کیوں کر رہا ہوں سپوز کہ آپ نے آئی ایس ون اور کونسیپچول فریمورک کچھ کچھ پڑا ہوئے ان یور ایف آر وان اگزام کونسیپچول فریمورک میں کیا چیزیں ہیں بیسکس انکم ایکسپینسز ایسٹس لائیبیلٹیز بیسک بیسک کونسیپٹس بتائیں ہوئے بیس لائن آئی ایس ون میں بھی بیسک کرنٹ کلاسیفیکیشن کس کو کرنٹ لائیبیلٹی کلاسیفائی کرنے کس کو نون کرنٹ کلاسیفائی کرنے بیسک بیسک کونسیپٹس سارے بتائیں بلکل اسی طریقے سے آئیزہ ٹو ہنڈرڈ بھی آڈیٹنگ کے بیسک کونسیپٹس بتا رہے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ پورے آڈیٹنگ پروسیس میں جو چیزیں کی چیزیں ہیں نا ان کو سمرائز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی یہ بھی فنڈامینٹل آف آڈیٹنگ سے ڈیل کر رہے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں فنڈامینٹل آف آڈیٹنگ فنڈامینٹل سے کیا مراد ہوتا ہے بیسک بیسک کونسیپٹس جو آڈیٹنگ میں ریلیونٹ ہیں انہی سے ڈیل کر رہے ہیں اب اس میں جو جس طرح اگر آپ اکاؤنٹنگ سٹینڈر دیکھیں تو اکاؤنٹنگ سٹینڈر کے خاص فارمیٹ ہوتا تھا مطلب سکوپ پیراغریف آتے ہیں آپ لوگ ایف آر ون میں اوریجنل سٹینڈر یوز کرتے ہیں یہ ایکزام میں لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے ایف آر ون میں بھی اجازت ہے تو آپ لوگ وہ اوریجنل سٹینڈر یوز نہیں لیکن کرتے پیپر میں لے کے بھی نہیں جاتے اچھا چلے کوئی بات نہیں کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں سکوپ پیراغریف فور ایجیمپل آئی ایس ٹو تو آئی ایس ٹو میں کیا ہوگا پہلے سکوپ پیراغریف ہوگا کہ یہ سٹینڈر کس پر اپلائے کرتا ہے پھر ڈیفینیشنز ہوں گی پھر سٹینڈر کے روح ریکنیشن ہوگی میجرمنٹ ہوگی اور انڈ میں ڈسکلوجرز آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک خاص ترتیب ہے جس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہے آڈٹنگ سٹینڈرز بھی بالکل ایسے ہی ہیں مطلب اس میں بھی ایک انٹرڈکشن پیراغریف ہوگا جس میں سکوپ ڈیفائن کیا ہوگا پھر اس کے بعد ڈیفینیشنز ہوں گی پھر اس کے بعد ایک چیز کیا ہوگی ریکوائرمنٹس آڈٹنگ سٹینڈرز میں ایک چیز کیا ہوتی ہے ریکوائرمنٹس کوئی بھی سٹینڈرڈ آئیزہ دو سو ہو دو سو دس ہو دو سو بھی سو جو بھی سٹینڈرڈ ہوگا اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ سٹینڈرڈ کا پورشن ہے نا وہ کیا ہے ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آڈٹر کو کیا کیا کام کرنی ہے آڈٹر کو کیا کیا کام کرنی ہے وہ بیسیکلی کہاں پر منشنڈ ہوتا ہے ریکوائرمنٹس کی ہیڈنگ کے نیچے ٹھیک ہے اچھا آپ کو پورا آئیزہ اوریجنل ٹیکسٹ کیف لیول پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو صرف جو کی کانسیپٹس ہیں وہ ادھر سے پڑھیں گے اوریجنل آئیزہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سی فیپ میں جا کر لیکن میری بک بھی اور جس طرح سے آپ کو کانسیپٹس دیے جائیں گے وہ اس طرح سے اورگنائزڈ اور ارینجڈ ہیں کہ کل کو جب آپ سی فیپ میں جائیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ تو جو ہم نے کیف میں پڑھے تھے وہ کوئی اور ہی سٹینڈرڈ تھے تو ان کو بہت حد تک الائن کیا گیا ہے جو اوریجنل سٹینڈرڈ میں گیون ہے تاکہ آپ کی بیس بھی سٹرونگ ہو اور ایک اور چیز یاد رکھے گا اوریجنل سٹینڈرڈ کی لینگویج تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہے لیکن وہ کمپلیکسٹی میں نے ریزولف کرنی ہے بٹ آپ نے کسی آسانی کی خاطر مارکٹ میں اس سبجک کے اوپر آسان کر کے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہنے کو لیکن جس طرح شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور وہ اٹریکٹیو دیکھیں آسانی ہر ایک کو اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن میں آپ کو وسوق سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو لینگویج ادھر یوز ہوئی ہے اگر آپ اس کو سجیسٹ سیلوشن سے میچ کریں گے نا کبھی میچ نہیں ہوگی اور وہ ایکزیمنر کو ایکسیپٹیبل بھی لی اور دوسرا زیادہ سنگین مسئلہ جب آپ بیچ آسان کس طرح کیا جاتے ہیں ورڈز کو ایزی کر دیا جاتے ہیں سینٹینسز شورٹ کر دیا جاتے ہیں بہت مرتبہ ایسا کرنے سے جو کونسیپٹ کی ایسنس ہے نا جو کونسیپٹ کی سپیرٹ ہے وہ خراب ہو جاتے یا غلط ہو جاتے تو ان چیزوں سے آپ نے اس وجہ سے میں ایمفیسائز کرتا ہوں میری بک پہ سٹک کریں اچھا میری بک پہ کیوں میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اریجنل سٹینڈرڈ سے یہ پار کی گیا مطلب میں اس کو بک بھی نہیں کہوں گا میں اس کو نوٹس کی کمپائلیشن کہوں گا کہ میں نے اس کو اورگنائز بہتر طریقے سے کی گیا اب یہاں پر آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں جو کوئی بھی سٹینڈرڈ ہوگا اس میں کیا ہوگا آڈیٹر کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو آئیزہ دو سو نے جو فنڈامینٹلز آف آڈیٹنگ ہے اس میں آڈیٹر کے اوپر کیا ریکوائرمنٹس امپوز کی مطلب آئیزہ دو سو آڈیٹر سے کیا تقاضے کرتا ہے کہ آڈیٹر کو کیا کیا کرنا چاہیے پہلی چیز وہ آڈیٹر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کمپلائنس کس چیز کی آئی ایف آر ایس اور کمپنی لاؤ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آئی ایف آر ایس اور کمپنی لاؤ کی کمپلائنس ایکسپیکٹ کرے آئی ایف آر ایس کمپنی لاؤ کی کمپلائنس تو کس نے کرنی ہے آڈیٹر سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کمپلائے کرے آئیے سیز کے ساتھ auditor سے expected ہے کہ وہ comply کرے code of ethics کے ساتھ auditor سے expected کیا ہے کہ جب وہ audit کرے تو وہ کس کے مطابق کرے international standards on auditing اب بہت سے more than 30 international standards on auditing exist کرتے ہیں تو تمام international standards on auditing سے comply کرے جو کہ اس audit کے حساب سے کیا ہے relevant ہے آپ ایک company کی financial statements بنا رہے ہیں جس میں ی ای ایس 40 relevant ہی نہیں ہے کیونکہ اس company کے پاس کوئی investment property ہے ہی نہیں تو آپ basically financial statements آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ IFRS کے مطابق بنی ہے اور of course اس میں ایک deemed چیز ہوتی ہے کہ وہ IFRS جو کہ ان financial statements کی preparation کے حوالے سے relevant ہے یہ بات clear ہے بلکل اسی طریقے سے auditor نے بھی تمام آئیزاز سے comply کرنے جو کہ relevant ہیں اس audit کے حوالے سے یہ بھلا یہ جو relevant کی examples ہے کہ کیا کوئی ایسے بھی آئیزاز ہوتے ہیں جو ایک particular audit کے case میں irrelevant ہوتی ہیں یہ جب آگے آگے ہم course پڑھیں گے اور different اس طرح کی آئیزاز آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب دیکھیں یہ والا جو آئیزہ ہے یہ صرف اس company کے لئے relevant ہے جس میں یہ حالات موجود ہیں باقی clear ہے آگے اگلی چیز code of ethics نام تو سنا ہوگا code of ethics میرے خیال میں آئی cap کے شاید سارے ہی پیپرز میں انکلوڈیڈ ہے جتنے بھی cap کے پیپر ہیں سب ایم ایف اے میں exclude کر دیا باقی تمام پیپرز میں یا law کے پیپرز میں نہیں ہے باقی ہر پیپر میں code of ethics انکلوڈیڈ ہے auditor سے کیا expect کیا جا رہا ہے کہ وہ compliance کا مطلب کیا ہوتا ہے follow کرنا کہ auditor کیا کرے follow کرے code of ethics کو code of ethics کو follow کرنے سے کیا مراد ہے code of ethics کے بارے میں ویسے آپ کے mind میں کیا knowledge ہے integrity objectivity professional competence and due care professional behavior confidentiality یہ کیا ہے یہ ہے fundamental principles of professional ethics تو مجھے بتائیں ایک auditor اگر وہ competent نہیں ہے تو کیا وہ اچھا audit کر سکے گا کیا وہ effective checking کر سکے گا ان financial statements کی میں نے کبھی insurance companies banking companies کے اگر آپ financial statements دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ جو ہم typical financial statements بناتے ہیں ان سے بہت ہٹکے ہیں میں نے کبھی انشورنس کمپنی یا بینکنگ کمپنی کا audit کیا ہی نہیں ہے اور میں straight away as a partner جاؤں کہ میں اس کی report سائن کروں گا تو میرے پاس شاید وہ professional competence available نہیں ہوگی اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ میں users کو غلط assurance دے رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر میں نے کس principle کی خلاف ورزی کی professional competence and due care اسی طرح میرا auditor جو ہے وہ biased ہو biased کیسے ہو سکتا ہے میرا ایک close relative ہے جو کہ کمپنی میں director ہے cfo ہے cfo مطلب ایک senior position finance accounts department میں chief financial officer کی اب وہ میرا close relative ہے میں نے کیا کیا میں نے جب audit کیا تو مجھے مسئلہ مسائل نظر آئے لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی یاد آیا کہ رشتداری بھی بچانی ہے ورنہ رشتدار بعد میں متھے لگیں گے ایسا ہی ہے نا تو میں نے اب میں نے کیا کیا میں نے وہ رشتداری تو بچا لی public interest گیا بھاڑ میں auditor نے تو public کا interest protect کرنا تھا نا shareholders کا interest protect کرنا تھا وہ گیا بھاڑ میں تو یہ کیا ہوا یہ کون سے principle کی خلاف ورزی ہوئی objectivity کہ میں biased ہو گیا میں conflict of interest کی وجہ سے حق سچ کی بات میں نے نہیں کی conflict of interest کی وجہ سے حق سچ کی بات میں نے نہیں کی یہ بات clear ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی سی سینس بن رہی ہے کہ code of ethics کی compliance logical requirement ہے اچھا اس کے بعد جو requirement سے اس میں ایک چیز آتی ہے ایک word آتا ہے professional scepticism professional scepticism اچھا سٹینڈرڈ auditor سے require کر رہے کہ وہ یہ والا behavior یہ والا مزاج مزاج رکھے جب وہ audit کر رہا ہے کون سے والا مزاج professional scepticism اب پہلی بات ہے ویسے scepticism کا مطلب کیا ہوتا ہے شک شبہ scepticism شک سے related ہے basically تو کیسا مزاج شکی مزاج auditor سے expect کر رہا ہے auditing standard کہ اس کو تھوڑا سا شکی مزاج سپیکنگ بتا رہا ہوں exactly اس کا کیا مطلب ہے وہ ایک الگ بات ہے مجھے یاد ہے ہم نے آج سے تین چار batches پہلے نا ایک class میں announce کیا شروع میں کہ جی آپ کی ہر سیٹرڈے کو بھی classes ہوں گی تو فرس سیٹرڈے جو فرس ویک ہوتا ہے اس میں عام طور پر جس آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کہا تھا کہ جی فرس ویک ہے تو رہنے اپنا رکھیں تو اس ٹائم پہ جب میں نے announce کیا نا تو ایک student نے پوچھا آہستہ سے front seat پہ وہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا سر یہ صرف اس ویک میں نہیں ہو رہی ہے یا آگے بھی نہیں ہونی مطلب وہ سمجھا نا کہ یہ شاید تو publicity stunt ہے کہ سیٹرڈے کو classes ہوں بات سمجھ میں یہ جو اس کا سوال تھا نا یہ اس کا skepticism تھا کہ یہ اس دفعہ ہے یا آگے بھی ایسا ہی ہوگا تو professional skepticism کا مطلب کیا ہے auditor کے audit کے context میں کہ آپ کا جو ذہن ہے مطلب آپ نے جب audit کرنا ہے تو audit shut down کر دماغ shut down کر کے audit نہیں کرنا بلکہ ایک questioning mind سے audit کرنا ہے client نے آپ کو بتایا client نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پلانٹ six months non operational رہا ہمارا پلانٹ سال میں چھ مہینے بند رہا پاکستان میں بہت سی کمپنیز یہ یہ والا معاملہ سفر کر رہی ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پیپر میں اگر آ جائے تو میں حیران نہیں ہوں گا بلکہ last attempt میں آئی بھی six months قدارات ٹار ٹار نون آپریشنل رہا البتہ جب آپ فائنینشل سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں جب آپ فائنینشل سٹیٹمنٹ میں سٹیٹمنٹ آف کومپریہنسیو انکم دیکھتے ہیں اور اس میں ریوینیو کا نمبر دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے سال سے 50 پرسنٹ انگریز ہوا گئے تو آڈیٹر نے اس معاملے کو کیسے اپروچ کرنا ہے ایک questioning mind سے ایک سوال بنتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے دوسری چیز alertness وہ جس کو نہیں کہتا ہے جاگتے رہنا چوکنہ alertness alert رہنا auditor کے لئے بڑا ضروری ہے کس حوالے سے audit کے حوالے سے financial statements کے حوالے سے کہ کیا اس company میں کوئی ایسی situation تو نہیں ہے جس کی وجہ سے miss statements ہوئی ہوں financial statements میں for example ہم نے شاہد پہلے بھی discuss کی تھی کہ جو management کا بونس ہے وہ ہے two percent of profit before tax management کا بونس ہے two percent of profit before tax اب آپ نے as an auditor alert رہنے کہ یہ والی جو بات ہے اس کی وجہ سے miss statement کے chances بڑھ جائیں گے یا کم ہوں گے کیوں بڑھ جائیں گے کیونکہ جتنا زیادہ profit ہوگا اتنا زیادہ بونس ہوگا تو جتنا زیادہ profit ہوگا اب اگر profit actually زیادہ نہیں بھی ہے تو کیا fake revenue بک کیا جا سکتے کیا ایسا ہو سکتے کہ expenses record ہی نہ کیے جائیں تاکہ profit جتنا actually ہے اس سے زیادہ دکھیں جتنا زیادہ profit اتنا زیادہ بونس تو یہ جو condition ہے جب یہ exist کر رہی ہے تو پھر auditor کو alertness maintain کرنی ہے تیسری چیز critical assessment of audit evidence critical assessment of audit evidence audit evidence سے کیا مراد ہے تھوڑا سا پہلے وہ سمجھ لیں for example company نے rent پہ ایک premises لیا ہو ہے اور ایک سال کا contract ہے تاکہ ہم وہ آئی ایف آر ایس سولہ میں نہ جائیں آپ کو بتا ہے نا less than one year جب ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو rental expense normal treat کرتے ہیں ایک سال کا expense ایک سال کا agreement کیا ہو ہے اب آپ نے اس amount جو client record کی ہوئی تھی financial statements میں as rent expense اس کو check کرنے کے لئے client سکھا کہ مجھے اپنا rent agreement دے دیں rent agreement دے انہوں نے آپ rent agreement دیا آپ نے اس میں سے جلدی سے ڈھونڈا کہ rent per month کس page پہ لکھا ہو ہے مجھے مجھے pages کا suppose rent agreement تھا آپ نے ڈھونڈا rent per month پانچ پانچ پیج پہ لکھا ہو ہے آپ نے rent کی amount match کی multiply کی 12 سے اور ادھر rent suppose لکھا ہوا تھا per month rupees 50 thousand آپ نے اس کو multiply کی 12 سے تو آپ کے پاس total کتنا بنا 6 لا سائیڈ پر کر دیا بات سمجھ آپ نے آگے نہیں دیکھا کہ rent agreement میں parties کون سی involved ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ rent agreement تو signed ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے پاس جو evidence یہ rent agreement تھا یہ ایک evidence تھا لیکن آپ نے evidence کو کس طرح سے assess نہیں کیا critically assess نہیں کیا critically assess کرنے کو تنقیدی جائزہ لینا critical assessment مطلب تنقیدی جائزہ تو آپ نے چیزوں کو کیسے نہیں دیکھا skeptically نہیں دیکھا یہ بات تھوڑی بہت sense بنا رہی ہے کہ professional skepticism سے کیا مراد ہے تو auditor سے کیا expect کیا standard نے پورے audit کے دوران آپ نے یہ behavior یہ attitude یہ مزاج maintain کرنے تب ہی آپ ایک اچھا audit کر سکیں گے اور سر یہ concept اتنا important ہے اتنا important ہے کہ کوئی 11 اور standards ہیں جس میں standard setter نے دوبارہ یہ بات repeat کی کوئی 11 اور standards ہیں جس میں standard setter نے یہ واپس سے بات repeat کی اور یہی وہ behavior ہے جو آپ پیپر solve کرتے ہوئے بھی required ہے یہی وہ behavior ہے جو آپ کو paper solve کرتے ہو required ہے تو ہم انشاءاللہ اور یہ ایک skill ہے یہ time انشاءاللہ تالہ develop ہوگا تو professional skepticism کے questioning mind alertness to conditions جن کی وجہ سے کیا ہو سکے mis statement ہو سکے اور critical assessment of evidence اچھا جی یہاں تک کوئی سوال تو نہیں اس کے بعد آئیزہ دوستوں نے اور کیا expect کیا auditor سے کہ پورے audit میں آپ کو کیا exercise کرنی ہوگی professional judgment اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کیا financial statements prepare کرتے ہوئے کوئی judgment کا element involved ہوتے financial statements کی prepare کرنا management کی ضمد آرہی ہے کیا جب management financial statements prepare کر رہی ہوتی ہے تو اس کو judgment exercise کرنی پڑتی ہے مثلا valuation of assets اگر valuation cost پہ ہو cost پہ ہو تو شاید judgment نہیں ہے لیکن revaluation model پر اگر assets کو carry جا رہے تو وہاں پر judgment involved are very good اور provision کوئی چیز ہوتی ہے provision مجھے اتنا پتا نہیں ہے لیکن کوئی چیز ہوتی ہے provision کیونکہ FR2 کا concept ہے تو میں ذرا gھبرا رہا رہا FR2 وہ concept میں آپ کو پڑھاؤں گا but provision کوئی چیز ہوتی ہے جس میں بڑی judgments involved ہوتی ہیں very good اور FR1 کے syllabus میں رہتے ہوئے کھیل لیں FR1 میں impairment بھی ہے اللہ معاف کریں impairment excellent impairment کی calculation بھی judgment based ہے کیونکہ impairment کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ FR1 میں ہے تو impairment کیا ہوتی ہے caring amount کو compare کرنا recoverable amount is higher of value in use value in use present value of future cash flows اور future تو uncertain ہی ہوتا ہے تو judgment ہی لگانی پڑے گی کہ future میں میرے کتنے cash flows ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بات تو clear ہے management جب financial statements بنا رہی ہوتی ہے تو بھی اس کو judgment exercise کرنی پڑتی ہے similarly audit میں بھی audit میں بھی audit کرتے ہوئے auditor کو جگہ جگہ auditor کو جگہ جگہ پر کیا exercise کرنی ہوگی judgment آپ کے بہت سے questions ایسے ہوں گے جس کے answer میں میں کہوں گا یہ تو auditor کی judgment پر depend کرتے آپ کے سوال ایسے آئیں گے جس میں میرا جواب ہوگا کہ یہ تو auditor کی judgment پر depend کرتے ہے اچھا اب مثال کے طور پہ ہم نے judgment کی ایک دو examples دیکھی بھی اس time میں نے آپ سے discuss بلکہ کیا تھا discuss ہم نے کوئی professional judgment کی example دیکھی ہے کہ جس situation میں auditor کو judgment exercise کرنی پڑے excellent materiality ایک financial statements میں کتنی miss statement ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے یہ material ہیں یہ auditor کی judgment پر depend کرتے similarly ہم نے ایک بات کی تھی audit evidence اچھا خاصا ہونا چاہیے sufficient ہونا چاہیے appropriate ہونا چاہیے تو کتنے kilo evidence ہوگا تو وہ اچھا خاصا count کرے گا یہ بھی auditor کی judgment پر depend کرتے اور ابھی آگے ابھی تو یہ start ہوئے نا concept ابھی آگے بے تہاشا جگہوں پر ہم یہ concept دوبارہ سے دیکھیں گے کہ یہاں پر auditor کی judgment involved ہے ابھی ہم صرف کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ professional judgment ہوتی کیا ہے دیکھیں جب judgment کے پیچھے adjective لگایا نا professional تو اس کا مطلب ہے کہ یہ judgment کوئی پروفیشنل ایکسرسائز کر رہا ہوگا جس کے پاس جس کے پاس جس کے پاس کیا ہو knowledge ہو training ہو experience ہو کس چیز اور وہ اس knowledge training experience کو apply کرے گا وہ اس knowledge training experience کو apply کرے گا اپنی مرضی سے نہیں ایک broad framework اس کے پاس given ہے standards کا اب اگر آپ audit کے حوالے سے دیکھیں تو کیونکہ ہم audit کا subject پڑے تو audit کے حوالے سے کون سے standards آپ کو apparently relevant لگ رہے ہیں ISAS code of ethics یہ ہیں یہ auditing standards ہیں یہ ethical standards ہیں اور اس کے علاوہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیسیکلی جو standards نے ایک broad guideline دی ہوئی ہے اس کو وہ اپنے knowledge experience training کے ساتھ mix کر کے کیا کرے گا اپنی decision making کرے گا کہ کیا materiality level ہونا چاہیے کتنا evidence حاصل کر لیا تو auditor یہ کہے گا کہ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ میں opinion express کر سکتا ہوں یہ تمام decision making کے لیے وہ standards کی broad guidelines کو use کرتے ہوئے اور اپنی knowledge training کو apply کرتے ہوئے decide کرے گا for example کہ اس company میں میرا materiality level کیا ہے کیا میں نے sufficient appropriate audit evidence obtain کر لیا یا نہیں یہ تمام فیصلے بیسیکلی اس کی light میں ہوں گے اچھا یہ بات آپ کو ابھی شاید اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی جو professional judgment والی ہے لیکن جیسے جیسے ہم آگے اس course میں proceed کریں گے اور actual examples آئیں گی تو آپ کو یہ concept بہتر سمجھ میں آئے گا ابھی کے لیے جو بات آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ جیسے accounting standards میں IS-16 property plant and equipment میں ہم نے useful life کا concept پڑے IS-16 میں motor vehicles کی useful life کتنی بتائی ہوئی ہے 5 years بتائی ہی نہیں کچھ بتایا ہوئے useful life کے پڑے میں یہ بتایا ہوئے کہ یہ وہ factors ہیں جن کو consider کرنے useful life estimate کرتے ہوئے تو ایک broad guideline دی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے auditing standards میں بھی ایک broad guideline دی ہوتی ہے کہ یہ وہ factors ہیں جن کو consider کرنے اور پھر auditor اپنی knowledge training experience apply کر کے decide کرتے ہیں decision making کرتے ہیں یہ concept ہے professional judgment پورے audit میں یہ apply ہوگا اور اس کے بعد جو last requirement ہے auditor سے جو last requirement ہے یا expectation ہے auditor سے that is the auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence the auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence sufficient appropriate audit evidence سے کیا مراد ہے اچھا audit evidence اور یہ جو sufficient appropriate ہے ویسے تو یہ ہم تفصیل سے cover کریں گے آئیزہ پانچ سو میں یہ پورا standard ہے جو اس topic کو discuss کرتے ہیں ویسے آپ کیا سمجھ پائیں ہیں یہ words sufficient اور appropriate سے sufficient evidence سے کیا سمجھ پائیں ہیں کتنا ہونا چاہیے مطلب کتنی quantity ہونی چاہیے evidence کی اور appropriateness کیا ہے quality تو sufficiency is related to quantity of evidence appropriateness is related to quality of evidence یہ پوری ایک science ہے اور یہ science ہم تفصیل سے کب دیکھیں گے آئیزہ پانچ سو میں یہ آئیزہ دو سو کے اندر یہ جو standard ہمیں پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کیوں requirement دی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ auditor کا objective کیا ہے اس نے reasonable assurance obtain کرنی ہے کہ financial statements free from material میں statement ہے اور وہ reasonable assurance obtain کرنے کے لیے لازمی ہے کہ auditor کے پاس کیا ہو یاد رکھئے گا auditor کا گزارہ کسی عام evidence سے نہیں ہوگا اس کو کونسا evidence چاہیے جو کہ sufficient بھی ہو مطلب quantity بھی مناسب ہو اور quality بھی مناسب ہو what is sufficient what is appropriate is a matter of professional judgment ٹھیک ہوگی بات تو یہاں پر یہ آپ کے آئیزہ دو سو کے جو basic concepts ہیں وہ ہم نے cover کیے number one compliance کس کے ساتھ آئیزاز کے ساتھ code of ethics کے ساتھ number three professional skepticism number four professional judgment number five sufficient appropriate evidence یہ ویسے ہی concepts ہیں جیسے کہ fundamental principles of professional ethics ہیں بیسک اصول تو یہ audit کے بیسک اصول ہے مطلب آپ نے ان کو throughout the audit client accept کرنے سے لے کر client کے اوپر report کرنے تک throughout the audit آپ نے ان rules کو follow کرنے مطلب آپ نے آئیزاز کو throughout the audit comply کرنے code of ethics کو throughout the audit comply کرنے skepticism throughout the audit maintain کرنے judgment exercise کرنی ہے sufficient appropriate audit evidence gather کرنے اچھا جی یہاں پر یہ concept آپ کا conclude ہوتے کسی کا کوئی سوال ہے اگر اس پہ تو please feel free اچھا یہ ذرا ادھر سے جو in notes میں given ہے وہاں سے reconcile کرنے جی professional judgment یہ جو page number 4 ہے آپ کے پاس scene setting کے notes میں اس میں professional judgment ایک box میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو دوسرا ڈببہ ہے professional judgment application of relevant knowledge training experience within the context provided by auditing standards accounting standards ethical standards in making informed decisions about courses of action that are appropriate in the circumstances of an audit engagement میں نے اس پوری بات کو summarize کس word سے کیا decision making decision making audit engagement کے حوالے سے ہوگی وہ decision making کس کے حوالے سے ہوگی audit engagement کے حوالے سے audit engagement سے کیا مراد ہے جب میں کہتا audit engagement تو میرا مطلب ہے audit of suppose Nestle for the year ended 31st December 2022 ٹھیک ہے اور ایک اور example لیتا audit of Indus Motor for the year ended 30th June 2023 یہ ایک audit engagement ہے یہ دوسری audit engagement ہے اس کا مطلب ہے میں یہاں سیکھا کہ جب میں audit engagement کہتا ہوں تو میں کسی company کو refer کر رہا ہوتا ہوں اور اس کے relevant financial year کو refer کر رہ ہوتا دونوں example میں چیز common ہے نا یہ میری audit engagement جو ہے نیسلے کی for the year ended 31st December 2022 اس میں میں materiality level determine کرنا ہوگا اس میں میں el professional exercise کی میں ابھی بھی نہیں expect کر رہا کہ آپ کو یہ concept 100% clear ہو گیا ہوگا شاید کوئی 50% کے قریب 40 50% کے قریب clear ہوا آگے انشاءاللہ مزید clear ہو جائے گا یہ بات تھوڑی بہت بہتر ہو ہے تو یہاں پر ہمارا یہ concept conclude ہوتا ہے اور ہم نے ایک concept ادھر پڑھا تھا کہ sufficient appropriate audit evidence جب حاصل ہو جاتے تو پھر auditor یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کیا obtain کر لی ہے reasonable assurance obtain کر لی ہے کہ financial statements free from material statements ہیں ٹھیک ہے مطلب میرے پاس sufficient appropriate evidence ہے کہ financial statements میں material statement نہیں ہے یا material statement ہیں دونوں میں سے possibility ہو سکتے ہے اب یہ reasonable assurance ہے this is equal to 100% assurance this is not equal to 100% assurance تو اگر ہم ادھر concept یہ دیکھیں کہ reasonable assurance ہے وہ ہے آپ کے پاس say 80% assurance ٹھیک ہے یہ hypothetical example use کر رہا ہو 80% assurance ہے تو مطلب auditor کا confidence level ہے کہ financial statements free from retail statement ہے وہ کتنے 80% تو مطلب 100% تو نہیں ہے تو یہ درمیان میں کچھ 20% آ رہے ہے مطلب اس کے 20% auditor confident نہیں ہے 80% confidence level ہے 20% confident نہیں ہے اس 20% کو کہتے ہیں audit risk اس 20% کو کہتے ہیں اس 20% کو کہتے ہیں audit risk یہ ایک پورا concept ہے اس کے اوپر ہم بہت detail سے discussion کریں گے اور بہت سے practical questions اس topic پہ test ہوتے ہیں پچھلی چار attempts میں چاروں مرتبہ audit risk کے اوپر سوال آئے مطلب جب سے نئی scheme آئی ہے چار attempts ہو چکی ہیں چاروں مرتبہ audit risk پہ سوال آئے سی فیب سکس کی پچھلی کوئی تیس attempt آپ اٹھا لیں کوئی paper ایسا نہیں ہے جس میں audit risk پہ سوال نہ ہو مس ای ون جب سے آئے کوئی paper ایسا نہیں ہے جس میں audit risk پہ سوال نہ ہو تو audit risk ایک بہت important area ہے کیوں کیوں کہ naturally ایک important area ہے کہ 80% confident ہیں 20% chances ہیں کہ financial statements میں material میں statements ہوں آپ کو نہ بتا لگی ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہم concept دیکھ رہے تھے کہ auditor reasonable assurance دیتا absolute assurance نہیں دیتا اب ہم نے اس کے reasons explore کرنی کہ why reasonable assurance and not absolute assurance بات سمجھ آریے سوال یہ سوال میں ایک دو دن پہلے ہی اٹھا دیا تھا کہ reasonable assurance کیوں ہے absolute assurance کیوں نہیں ہے اور میں نے آپ کو اس میں example گولی کرانے کے لئے کیا دی تھی کہ جو medical professionals ہیں وہ بھی تیسٹ کے results ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 100% accuracy اس میں نہیں ہے انجینئر اس building کے اوپر 100% assurance نہیں دے رہا ہوتا تو auditor سے کیوں expect کر ہے تو کوئی بھی professional 100% assurance نہیں دے رہا ہوتا لیکن اس technical reasons ہم آگے جا سمجھ گے ٹھ technical reasons اب ہم سمجھ نہیں ہے کہ audit میں why do we say کہ auditor reasonable assurance دے رہا ہے absolute assurance نہیں دے رہا آپ کے خیال میں کیا reasons ہو سکتی ہے very good excellent آپ اس diagram کو اگر focus کریں گے نا یہ والی جو diagram ہے تو آپ کو reasons دکھیں گی مجھے ایک چیز بتائیں financial statements بناتے ہوئے management judgments exercise کر رہی ہے about future کہ useful life اس asset کی five years ہے یہ estimate ہے نا judgment based ہے تو اگر management اس چیز کے بارے میں 100% confidence نہیں ہو سکتی تو how can you expect the auditor to give you 100% assurance بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں سے میں نے ایک reason کیا نکالا اس diagram میں سے کہ financial reporting ریپورٹنگ یا financial statements کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں کیا involved ہیں اس میں judgments involved ہیں اس estimations involved ہیں تو auditor cannot be 100% confident تو یہ basically آپ کا پہلا reason ہے جس کی وجہ سے وہ 100% assurance نہیں obtain کر سکتے دوسرا reason دوسرا reason کیا ہے اس diagram پہ رہتے ہو صرف focus کیجے گا auditor نے audit evidence حاصل کرنے کہ financial statements free from material میں statement ہیں یہ evidence وہ کسے مانگے گا of course وہ evidence management سے حاصل کرنے کوشش کرے گا کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ہم نے company law کی requirement پڑی تھی کہ every company shall maintain proper books of account books of account records دستاویزات in respect of financial statements in respect of assets liabilities income expenses بڑا تھا نا تو evidence کس سے حاصل کرنا management سے اب اس کا مطلب ہے management کی ذمہ داری یہ auditor کو evidence provide کرنا information provide کرنا اور اگر آپ page number two پہ سیٹنگ notes کے responsibilities of management کے ڈبے میں جائیں میں نے آپ کو ایک ذمہ داری تو بتا دی تھی ذمہ داری نمبر ایک ذمہ داری نمبر دو کو ابھی چھوڑ دیں وہ وقت آنے پہ بتاؤں گا ذمہ داری نمبر تین ذرا ریڈ کر لیں ذمہ داری نمبر سے بھی ملوائیں تاکہ وہ کیا گیدر کر سکے اب مجھے ایک چیز بتائیں جب auditor dependent ہے management کے اوپر فر all information تو just imagine the possibility کہ management auditor کو complete information ہی پروائیڈ نہ کرے management بتائی نہ کہ ہماری ایک اور building بھی ہے management بتائی نہ کہ ہمارے company کے خلاف کون سے cases چل رہے ہیں بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے صرف financial reporting ہی نہیں بلکہ nature of audit بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ auditor dependent ہے management پر for information اور management may not provide may not provide complete information یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ management پوری information ہی provide نہ کرے پھر اسی سے connected ایک اور point ہے آپ کے خیال میں auditor جب یہ independent checking کرتا ہے financial statements کی تو financial statements میں ایک نمبر آ رہا ہے revenue کا اور revenue کا number آ روپیز in million twenty ٹھیک ہے اب یہ جو 20 million کا revenue ہے یہ کیسے بنا ہوگا سال میں بہت سے for example ہم simple example لیتے کہ trading business ہے good sale کرتے ہیں تو سال میں بے تاشا sales ہوئی ہوں گی ان ساری sales کو جمع کیا تو total بنا 20 تو management کے ہم نے اس سال 20 million کا revenue earn کی ہے auditor یہ جو 20 million ہے اس میں ایک ایک number کو verify کرے گا suppose اس نے سال میں ہزار invoices issue کی اور ان ہزار invoices کی جب values کو total کرتے ہیں تو 20 million بنتے تو کیا auditor ہزار کی ہزار invoices check کرے گا اس کا جواب ہے نہیں اس کا answer ہے نہیں auditor تو testing کرے گا sample basis پر auditor testing کرے گا sample basis پر کہ ان ہزار میں سے suppose 50 invoices یا کوئی اور اب یہاں پر judgment آئے گی کہ sample 50 کا ہونا چاہیے 100 کا ہونا چاہیے یا 1.5 100 کا ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بھی auditor کی professional judgment پر depend کرتے ہے یہ judgment کیسے exercise کی جائے گی آگے کی بات ہے لیکن یہ پتا لگ گیا آپ کے خیال میں کہ سٹینڈرز میں لکھا ہوگا کہ اتنے sample size choose کر لی نہیں ایک broad guideline دی ہوئی ہے تو auditor نے sample basis پر testing کر ہے تو sampling کے بھی limitations ہے نا sampling کی کیا limitation ہے کہ آپ نے جو 50 invoices test کی ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اب آپ نے اس کی basis پر conclude کر لیا کہ سب اچھے ریونیو ٹھیک record ہوا ہے آپ نے 50 invoices test کی اور اس کی basis پر آپ نے 20 million کے بارے conclusion نکال لیا کہ یہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو 9050 invoices آپ نے test نہیں کی ان میں مسئلے ہو سکتے ہیں تو پھر ایک چیز دماغ میں یہی سے سے چوتھی چوتھا reason آپ کا نکلتا ہے balance between timeliness and cost of financial reporting اگر وہ ہزار کی ہزار invoices test کرنے بیٹھتے ہے تو پھر 2022 کا audit 2023 کے end میں کہی جا کر conclude ہوگا time بھی زیادہ لگے گا cost بھی زیادہ لگے گی اور اس وقت تک users کے point of view سے سوچیں کہ 2022 کے results تو اتنے relevant رہیں گے نہیں تو آپ نے as an auditor یہ بھی اور اسی وقت سے اگر آپ company law کی requirements دیکھیں تو company law نے کیا کہ جو آپ کا year end سپوز یہ جو 31 دسمبر 2022 ہے اس کے 120 دن کا time دی ہے بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو بیلنس بھی strike کریں تو یہ وہ ریزن ہیں یہ وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے auditor reasonable assurance تو obtain کر سکتا ہے absolute assurance obtain نہیں کر سکتا کیونکہ financial reporting کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے اس میں judgments estimations involved ہیں audit کی نیچر ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں auditor جو ہیں وہ آپ کے پاس information کے لئے management میں dependent ہوتا management تمام information آپ provide کریں auditor sample basis پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو sample میں ہو سکتا ہے کوئی miss statement نہ ملے لیکن remaining population میں miss statement ہو اور اس کے علاوہ balance بھی strike کرنے timeliness اور cost کے حوالے سے timely basis پر financial results release ہو جائیں اور undue یا excessive cost بھی نہ incur انہی ساری چیزوں کو انہی سارے reasons کے لگے جو ان کو collectively جب ہم کہتے نا why reasonable assurance not obtained and absolute assurance reasonable assurance obtained and absolute assurance not obtained اس کو کیا کہتے ہیں اس کے لگے word use ہوتا ہے inherent limitations of of audit is equal to audit evidence persuasive and not conclusive inherent limitations of audit audit evidence persuasive and not conclusive یہ اس ہی بات کو کرنے کے دو اور طریقے ہیں مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے inherent limitations of audit inherent limitation کیا ہوتی ہے جیسے انسان اڑ نہیں سکتے یہ ہماری inherent limitation ہے بالکل اسی طرح auditor کی یہ inherent limitations ہیں in built ہیں مطلب یہ exist کرتی ہیں تو ان کو avoid نہیں کیا جا ختم نہیں کیا جا سکتا جو چیز unavoidable ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں inherent limitation اور audit کے دوران جو evidence gather کیا جاتا ہے نا وہ persuasive ہوتا ہے conclusive نہیں ہوتا وہ persuasive ہوتا ہے conclusive نہیں ہوتا اس سے کیا مراد ہے conclusive کا مطلب ہوتا حتمی میں آپ کو اپنا covid vaccination certificate دکھا دوں آپ اس certificate کو دیکھ کر کہیں کہ میں vaccination کرائی ہوئی ہے آپ convince ہو جائیں گے کہ میں vaccination کرائی ہوئی ہے لیکن کیا fake certificates نہیں exist کرتے تو اس کا مطلب ہے evidence persuasive تو ہے persuasive کا مطلب ہوتا convincing تو ہے آپ اس کو دیکھ تو ہو گئے لیکن وہ 100% final نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مطلب ہے audit evidence persuasive and conclusive client نے آپ کو رسیدیں دکھا دی تو as an auditor اگر آپ کو رسید رسید approved بھی ہے سب کچھ ہے لیکن بعد میں پتا لگے وہ رسید تو approved ہی نہیں تھی وہ رسید تو fake تھی تو اس وجہ سے کہا گیا کہ most of the evidence جو auditor کو during the audit مل رہا ہوتا ہے وہ اس convinced تو ہو جاتا ہے لیکن evidence حتمی نہیں ہوتا 100% finality کا پھر auditor بھی absolute assurance express نہیں کر سمتا یہ بات تھوڑی بہت clear ہو رہی ہے آج وہ concept سمجھ میں آگیا کہ کیوں reasonable assurance ہے اور absolute assurance نہیں ہے یہ basically وہ main concepts تھے جو آج کی class میں ہم نے cover کر نے تھے یہاں سے requirements ہم نے cover کی اور ادھر سے پھر ہم انہیرنٹ لیمٹیشنز کا بس ایک بات صرف اور پھر ہم اس کو conclude کر لیتے ہے اس کا مطلب ہے auditor کی زندگی تو بڑی آسان ہے کہ کچھ بھی نہ کرے audit کے دوران اور کل کو جب کوئی مسئلہ نکلے تو کہے آپ کو نہیں پتا انہیرنٹ لیمٹیشنز آف audit اگزسٹ کرتی ہے ایسا ہی ہے کیوں یہ ہے نا لیمٹیشنز میں کہوں گا وہ نیچر آف فائنیانشل ریپورٹنگ ہی ایسی ہے audit میں نے تو سیمپل بیسز پر دیکھ ہوں یہاں پر جو پرنسپل ذہن میں رکھئے گا یہ شیلڈ auditor صرف اس وقت یوز کر سکتے جب پہلے اس نے اپنا کام پورا کیا ہو آپ نے تمام کام آئیزاز کے مطابق کیے اور اس کے باوجود آپ مٹیریل میں سٹیٹمنٹ نہیں ڈیٹیک کر پائیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا جو مجھے آئیزاز نے کہا تھا جو جو آئیزاز کی ریکوائرمنٹ تھی میں نے ان سب کی پاس داری کی پر سام ہاو میں مٹیرل میں سٹیٹمنٹ نہیں ڈیٹیک کر سکا کیوں کہ انہیرنٹ لیمٹیشن تب تو آپ کی بات سن لی جائے گی لیکن آپ یہ کہیں کہ میں آئیزاز کی کمپلائنس ہی نہیں کروں گا اور پھر میں یہ شیلڈ یوز کر سکا تو پھر آپ کے پاس یہ ڈیفینس آویلیبل نہیں ہوگا that's all for today thank you very much